بسم اللہ الرحمن الرحیم جو افوائیں پھیلا رکھی ہیں کہ حاجی صحیف اللہ خان صاحب خود ساختہ صدر بن گئے ہیں تو کوئی الیکشن نہیں ہوئے تو اس طرح کے معاملات ہیں تو ہم نے ضروری سمجھا کہ حاجی صحیف اللہ صاحب سے ان کا موقف لیا جائے ان سے بات کی جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے السلام علیکم جی وعلیکم السلام اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا جو مخالفین گروپ ہے آپ رکھا جب یہ الیکشن ہوا آپ بلا مقابلہ منتخب ہوئے تو کیا وجوہات تھیں کہ آپ بلا مقابلہ منتخب ہوگے سب سے پہلے میں سیونٹی تری نیوز کا شکریہ دا کرتا ہوں اچوان سباپ کا بھی میں عرصہ تیس سال سے اس مین لوڈ پیردائی پر کا روبار کر رہا ہوں بیس سال سے میں تاجروں کی ان میں ان کے مسائل وغیرہ ان کے جو کچھ بھی ہے وہ حل کر رہا ہوں مین لوڈ پیردائی پر تو یہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا تاجر یونین کہتے کس کو ہیں سب سے پہلے میں نے موبیل فون اسویشن کی یونین بنائی آج سے بیس سال پہلے وہاں سے ہم نے یہ خدمت شروع کی پھر ارصت تین سال پہلے ہم نے تھانے سے لے کر مسجد بستان تک باقیدہ اس کا آغاز کی ہے اچھا مجھے یہ بتائے گا حج صاحب کی جو ابھی جو ہوا ہے الیکشن اس کے اندر انہوں نے کاغذات نمزدگی کیوں نہیں جمع کر رہے کیا وجوہات تھی پورا مین روڈ گواہ جی میں نے الیکشن کمیشن مین روڈ کے تاجروں کا بنائے یہ دوزار بائیس ہے دوزار اکیس کی تو بات ہی ختم ہوگی میرے جو بھائی ہیں دوسرے دڑوں والے وہ یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی عدالت نے ہمیں سرخروع کیا بھئی کیا سرخروع کیا آپ کو صحیح عدالت نے فروری میں ہمارا کیس سٹارٹ ہوا ہے مئی میں ہمارا فیصلہ آگیا صحیح چیف الیکشن کمیشنر پورا انہوں نے یہ سسٹم بھی کلوز کر دیا صحیح اگر ان کو یہ کہتے ہیں کہ سرخروع کیا تو مئی کا فیصلہ دسمبر میں کیسے آگیا صحیح سات مہینے آپ سوئے رہے ہیں سات مہینے بعد آپ جس بندے نے استیفے دیئے ہیں اس کے ذریعے تو میں اس وقت میں عدالت میں اسی لئے کیا تھا کہ میں نے مین روڈ کا الیکشن لڑنا ہے میں نے گلیات کا الیکشن نہیں لڑنا ہے پھر میں نے الیکشن کمیشن جب بنائیا ان کو میں نے کمیٹی جب بنائی تو ان کو دعوت دی ان کو دعوت دی آئے آئے مین روڈ کا الیکشن میں آپ کمیٹی میں ہم کا مفر Surface پھر میں نے اخبارات میں اس بات کی تشہیر کی پھر ہم نے شیڈول جاری کیا اگر انہوں نے ہم سے پہلے شیڈول جاری کیا ہے کسی قومی اخبارات میں تو وہ تاریخ بتا دی میں آپ کو تاریخ بھی بتا سکتا ہوں شیڈول بھی بتا سکتا ہوں جس دن ہم نے کاغذاتِ نمزدگی جمع کروانے تھی پانچ بجے تک جنوری کو ہمارا دن تھا شام پانچ بجے تک نوائی وقت اخبار نینٹی ٹو نیوز صحافت چار پانچ قومی اخبارات میں یہ شیڈول آیا ہے اگر ان کو شوق تھا اس دن تو ہم پہلے یہ سمجھے کہ یہ میری شاہ پہ ہم نے باہر ہے ہم پہ سارے دوست جمع ہوئے ہم کاغذات وغیرہ جمع کروانے جا رہے تھے یہ آئی ہے ڈول لے کر اور ناشتے ہوئے میں سمجھا کہ یہ کاغذ جمع کروارہ رہے ہیں تو مجھے خوشی ہوئی میں نے کہا چلو الیکشن کمیٹی میں بھی نہیں آئے الیکشن کمیشن میں بھی نہیں آئے تو یہ کاغذ جمع کروارہ رہے ہیں مجھے خوشی ہوئے کہ چلو جمہوری پر آج شروع ہو گیا نو تاریخ انہیں نے کاغذ جمع ہی نہیں کروائی یہ ناشتے رہے ہیں میں روڈ پر ان کو پتا تھا زیر اخبار توارہ آدمی پڑھتا ہے سوشل میڈیا پہ میں ہم نے یہ پوری چیزیں لوگوں کو بتا دی تھی نو تاریخ کو انہوں نے کاغذ نہیں جمع کروائی آپ مجھے بتائیں کہ میرا الیکشن کمیشن ایک حق بجانب نہیں ہوگا کہ وہ میرا اعلان کرے اگر کسی لوگوں نے کاغذ ہی نہیں جمع کروائی تو اس کا تو حق بنتا بھی لا مقابلہ آج سب مجھے یہ بتائی گا چونکہ چلیں جی اب آپ صدر بن گئے ہیں صدر بنے ہیں تو یہاں کے جو تاجروں کے کون کون سے مسائل ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فوری حل ہونے چاہیے دیکھیں جی سب سے قیلے ہمارے یہ علاقہ مین روڑ پی ردائی یہ جو آپ کو تف ٹیل یہ باہر بورڈ آپ جاتے میں دیکھ لیں یہ ٹف ٹیل اٹھارہ لاکھ روپے بیس لاکھ روپے کی یہ میں نے ملک شکیل آمان ایم این ایتا اس سے یہ فنڈ لی ہے یہ مین روڑ پی ردائی کا اخبارات اور تاریخ ہوا ہے جب شیخ رشید وفا کی وزیر اطلاع تو نشریعت تھی پانچ کروڑ پچیس لاکھ روپے کے یہ فنڈ ان سے میں نے مین روڑ نہ لے اس سے پہلے تو کسی ٹیکسی والے کو کسی رشکے والے کو پی ردائی وہ نہیں آتے تھا ملک شکیل آمان جب ام این اے تھے ابھی اس دن وہ مجھے مبارک بات بھی دینے آئے ہیں خود انہوں نے تسلیم کیا ہے میرے اور علاقے کے جو ہمارے دوسرے چیر میں نے ان کے کہنے پر ساڑھے پانچ کروڑ روپے جنرل بس ٹینڈ پر انہوں نے خرچ کی ہیں لا تعداد یہ تو وہ کام ہے جو ہوئے ہیں زیاء علا شاہ صاحب جب ایم پی اے تھے تو مین روڑ پر یہ سٹریٹ لیڈ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میں نے ان سے بیس لاکھ روپے کے فنڈ پر میں نے لگوائی ہے ابھی حالی میں ہمارے چیف انکم ٹیکس نے انکم ٹیکس والوں نے سیل آف پوائنٹ کے ساٹھ نوٹس مین روڑ پی ردائی پیش ہو کی ہیں جس میں ہماری شاہ بھی شامل تھی میں نے ملک شاہد غفور پرچا صاحب کی قیادت میں اور آلپنڈی چیمبر اور سمال چیمبر کے صدور کی قیادت میں میں چیف کمیشنر انکم ٹیکس سے مہاری ملاقات ہوئی ہے انہوں نے جب ہم نے نوٹس اور ان کے جوابات جمع کروائیں تو جو انہوں نے موقع پر آ کر دیکھے ان دکانوں کے تو انہوں نے وہ نوٹس کینسل کر دیئے پھر ہم اس علاقے میں اس مرتبہ پرابٹی ٹیکس میں سو دو سو تین سو چار سو فیصد اضافہ ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے جو آل پاکستان کے جرنل سیکٹرین نعیم میر صاحب اور اجمل بلوش صاحب اور ملک شہد غفور پراشا جو پنجاب کے بھی صدر ہیں راول پنڈی کے بھی صدر ہیں جن پہ مجھے فخر ہے ان کے قیادت میں پیرودائی میں شہر میں مظہریں ہم نے کی اور یہ پرابٹی ٹیکس بھی ریویس ہو چکا ہے اگر کسی نے جمع کروائے تو اگلے سال وہ پیسے ایڈجس ہو جائیں گے مجھے آج صاحب یہ بتائیے گا کہ جو یہاں پہ جو تاجر حضرات ہیں اکثر تاجر حضرات ایسے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے نا وہ نجاز تجاوزات قیم کی ہوئی ہیں جہاں سے جو نا لوگوں کا گزرنا مشکل ہے تو ٹریفک میں جس سے خلل پڑتا ہے تو آپ ان کے خلاف کروائی کریں گے بینگ اپریزیڈنٹ دیکھیں جی ہمارا پردائی مین روڈ تو ٹریفک کے کوئی مسائل نہیں ہے اگر کسی نے تجاوزات کی ہے یہ ہماری شاہ پہ آپ خود باہر دیا جا کر دیکھ لیں پوری ہماری یہ لینے تھانے سے لے کر اور کینٹین تک اور اگر کسی نے کوئی تجاوزات کی ہے تو اس کو احساس کرنا چاہیے لیکن مین روڈ پہ ٹریفک کے مسائل جو ہیں وہ اس دکانوں کیا کہ سمال لگانے سے نہیں یہ جو ناجاز اڈے ہیں ان کی وجہ سے ٹریفک جام رہتی ہے وہ اڈو والے اپنے جو ان کے آنے جانے کے راستے اگر ٹھیک کریں تو یہاں کبھی بھی ٹریفک جام نہیں ہوگی لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بلکل جو جیس کاروبار کر رہے ہیں جو تجاوزات سے کرتے ہیں ہم ان کے بلکل ان چیزوں کے خلاف تجاوزات کے کوئی بھی اچھائے ہم خود ہی کیوں نہ ہوں آج صاحب کے جو یہاں کے تاجر ہیں جو غریب تاجر ہیں ٹھیک ہے ان کے لئے کوئی ایسا فنڈ قیم کیا جائے گا جس سے جو انا کسی غریب تاجر کی بیٹی کی شادی ہو جائے یا اور کسی کی فوتکی ہو جاتی ہے تو وہ بچارہ خود کر نہیں پاتا تو کیا کوئی ایسا آپ فنڈ قیم کریں گے جس سے ایسے تاجروں کی جو انا ہیلپ ہو سکے جی آپ کو ابھی حالی میں ہم نے تاجر ویلفیر ہسپیٹل فری میڈیکل کیمپ لگائے اس میں کم ہو بیش میں ریکارڈ کی بات کروں ان ریکارڈ کی بات نہیں کروں تین ہزار مریض تاجر اور ملکہ بنگش کالونی بدر کالونی فوجی کالونی یوسیسات زیولک کالونی اور میں نوڑ کے تاجر آئے ہیں تین ہزار سب سے پہلے یہ تو بات آپ کے بلکل ٹھیک ہے وہ ہم ایسے کوئی کمیٹی بنائیں گے اگر خدا نہ حسک کوئی ایسا کوئی حدثہ ہو جاتا کسی غریب آدمی کے ساتھ تو ہم انشاءاللہ یہ بہتری کے طرف جائیں گے ابھی اس مرتبہ یہ جو تین سال اللہ تعالی نے مجھے دی ہے میں اس میں مین روڈ پر سکوٹی کیمرے لگاؤں گا یہ انتظامیہ کے ساتھ ساتھ اپنے تاجر بھائیوں کے لیے اپنے لیے ہم اپنے آپ کو محفوظ بنائیں گے اور میرا ایک سکوٹی گارڈ کبھی میرا ایک انشاءاللہ اس پہ بھی ہم جو ہماری ٹیم ہے ہم ورک کریں گے دوسری بات یہ ہے بھائی جان کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے جو مخالف دیکھیں میرا مین روڈ کا الیکشن ہے میرا مخالف وہ ایک گلی کا دکندار ہے گلیوں والے میرے بھائی ہیں میرے پاس اگر کوئی گلیوں والے بھی آئیں گے میں ان کا بھی مسئلہ مسائلہ کروں گا دوسرا یہ جو میدوار ہے یہ ان کا اپنے بیٹی بھائی ہے یہ آپس میں ڈراما کر رہے ہیں الیکشن تو وہ ہوتا ہے کہ الیکشن میرے ساتھ لڑتے تو ان کو مزا آتا ہے یہ گھر کے جو اٹھ دس بندی ہیں ان کی مختلف میرے پاس تصویریں موجود ہیں اگر آپ نے کہا میں آپ کو دے بھی دوں گا یہ پندرہ دن پہلے ایک کیک کاٹ رہے ہیں جس میں یہ شرجیل میر گروپ کے دونوں تلق والے ہیں تو یہ ایسا الیکشن ہے کہ بھائی ایک طرف ہے دوسرا بھائی دوسری طرف ہے والد ایک طرف ہے دو بیٹا دوسری طرف ان میں کئی بندے تصویریں میں آپ کو بتا سکتا ہوں تو یہ ٹوپی ڈراما ہے آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کس کو بے حقوق بنا رہے ہیں کہ یہ ڈبا بھی اپنا ہے الیکشن کمیشن بھی اپنا ہے اور ووٹے بھی اپنی ہیں تو ان کو یہ سہولت ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ اوپر دیکھ رہا اور ایک اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی بھی انشاءاللہ جہاں بھی ان کو یہ جو جھوٹے یہ جو لوگوں کو بتا رہے ہیں ڈرامے انشاءاللہ اس ڈرامے کا جواب اللہ تعالیٰ قیامت والی دن بھی ان کو دے گا بجائی ہے کہ یہ تاجروں کے الیکشن تھا پھر لڑتے ہیں میرے ساتھ لڑتے جب وقت تھا اب میں بلا مقابلہ میں متخب ہو چکا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے آج چودہ پندرہ دن ہوگئے روزانہ ڈیلی تین تین چار چار گروپ پورے شہر کے تاجر چیمبر کے تاجر اور شہر کے مہدین مین روڈ پر ادھائے کہ مجھے میری مبارک بادیاں بھی تک ختم نہیں ہو رہی مجھے تیس سال میں اس پورے مین روڈ پر میں نے کبھی کسی سے چندہ نہیں لیا انہا میرا اندھا لینے کا ارادہ ہے لیکن جو جائز کام ہوگے کسی قسم کے بھی میرے دروازے میری شاپ میرا گر ان مین روڈ کے تاجروں کے لیے چوبیس گھنٹے اور گلیوں والے دوستوں کے لیے بھی کھلے ہیں ناظرین میرے ساتھ موجود تھے حاجی سیف اللہ خان صاحب یہ مین روڈ جو پیر ودھائی ہے یہاں سے یہ تاجران کے صدر ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو میرے مخالفین ہیں جب یہ ہمارا سارا پروسس ہو رہا تھا اس دوران انہوں نے جو ہے نا کوئی کاغذات جمع نہیں کرائے ناچ رہے تھے ڈھول بجا رہے تھے لیکن انہوں نے کاغذات جمع نہیں کروائے اور جو الیکشن کمیشن تھا جس کے ہاں میں نے جو ہے نا اپنے کاغذات جمع کروائے ہوئے تھے تو اس کو حق پہنچتا تھا کہ وہ جو ہے نا میری جو ہے نا بلا مقابلہ جو نا صدر منتخب ہونے کا اعلان کرتا تو اس کے بعد انہوں نے ایسے اعلان کیا تو ان لوگوں کو جو ہے نا وہ سامپ سونگ گیا اور ان لوگوں نے اس کا نجائز فیدہ اٹھایا اور مجھے یہ کہا گیا کہ میں خودساختہ صدر بن گیا ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ جو سیکیورٹی کیمرے ہیں وہ نسب کریں گے اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جو سٹیل لیٹس اور یہ جو ٹائلیں وغیرہ باہر لگی ہیں یہ تمام معاملات کی ہیں یہ ہم نے بڑی مشکل کے ساتھ جو ہے نا وہ مختلف لوگوں سے فنڈ لے کے جو نا یہاں پہ بنائے ہیں اور انشاءاللہ ایندہ بھی ہم تاجروں کی جو نا بہتر فلاہ و بیبود کے لیے کام کرتے رہیں گے اسی کے ساتھ اپنے مذبان وقار حیدر چوہان کو کیمرے مین محمد شاہ کے ساتھ انجازت دیجئے گا اللہ نکے بان